ہیلو ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل کھانا خزانہ میں میں آج بنام گی شاہی چکن کورما اس کورمے کے سامنے چکن کی ساری ریسپی فیل ہے یہ بہت ہی آثنٹک سٹائل میں یہ ایک دم کریمی گریوی والا کورما جو کہ بہت ہی یمی ہوتا ہے آپ اسے اکثر شادی ہوگر ہمیں کھاتے ہوں گے تو یہ بہت ہی اچھا اسے کورما آج میں گھر پر بنام گی جو آپ کو بہت پسند آئے گا اور اس کی ریسپی بھی بہت آسان ہے سیمپل انگریڈنٹس کے ساتھ پنکے تیار ہو جائے گا تو چلیے بناتے ہیں آج شاہی چکن کورما تو دیکھیں کورما کو بنانے کے لیے میں نے یہاں پہ حاف کیجی چکن لیا ہے آپ چاہیں تو چکن کی قوانٹیٹی کو بڑھا بھی سکتے ہیں اور چکن کو میں نے اچھے سے ہاں پہ 2 سے 3 بار اچھے سے واش کر لیا ہے اس کے بعد میں یہاں پہ 1 ٹی سپون بھر کے نمک ایڈ کر رہی ہوں اور اب اس کے بعد میں یہاں پہ ایڈ کروں گی 1 ٹی سپون بھر کے لال مرش پاورڈر یہ سارے مسالے میں ہاف کیجی چکن کے اکورڈنگی ایڈ کر رہی ہوں اگر آپ کونٹیٹی بڑھائیں گے تو آپ کو مسالے بھی ایک سٹر ایڈ کر رہے پڑھیں گے 1 کیجی میں 2 ٹی سپون ریڈ چلی پاورڈر ایڈ کرنا پڑے گا اور پاگی کے سارے مسالے بڑھا دی جائیں گے اس کے بعد میں یہاں پہ لے رہی ہوں دو چمچ بھر کے 2 ٹی سپون لسن اور ادرک کا پیسٹ اور اب اس کو سب کو اچھے سے مکس کر لے رہے ہیں یعنی اچھے سے اس کو میرینیٹ کریں گے تاکہ جو مسالے ہیں اچھے سے اندر تک آپزر ہو جائیں اور چکن جو ایک دم سوفٹ ہو جاتا ہے تو بہت اچھا سر ٹیسٹ آتا ہے چکن کا تو دیکھیں میں اس کو مکس کر لے رہی ہوں یعنی میرینیٹ کر لے رہی ہوں آپ چاہیں تو میرینیٹ کو کافی ٹائم کے لیے رکھ بھی سکتے ہیں اور اگر آپ نہیں رکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہینڈ ٹو ہینڈ بھی اس کو بنا سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس کو 10-20 منٹ کے لیے ریسٹ پر رکھ دیں گے یا پھر اوور نائٹ ریسٹ کے لیے رکھ دیں گے تو اور بھی اچھا کورما بن کے تیار ہوتا ہے تو دیکھیں میں نے آپ پر مسالے تو باگی کہ سارے اچھے سے مکس کر دی ہیں لیکن ابھی مجھے یہاں پر دہی بھی آئٹ کرنا ہے دہی سے کیا ہوتا ہے کہ یہ مسالے جو ہیں اچھے سے مسالوں کی کوٹنگ ہو جاتی ہے دہی سے چکن کے اوپر تو اس لیے میں نے یہاں پر دہی بھی اس میں ایڈ کر دیا ہے تو ہلکا سا دہی بھی ایسی میں ہم اس کو مکس کر لے رہے ہیں اور اس کو دیکھیں میں نے یہاں پر آپ کر دیا ہے اور میں اسے کور کر کے مجھے میں نے اسے کور کر دیا ہے تو دیکھیں میں نے اس کو دیکھ دیا ہے تو دیکھیں میں نے چکن کو مرینیٹ کر کے ریسٹ پر رکھا ہے جب تک میں نے آپ پہ کڑھائی میں 3 ڈیبل سپون مسترد اوئل ہے ہائی فلیم پر اس کو اچھے سے گرم کر رہی ہوں میں اس کے بعد میں یہاں پہ چار یہ میڈم سائز کی پیاز ایڈ کر رہی ہوں جس کو میں نے سلائسز میں کٹ کیا ہوا ہے پیاز کو بہت ہی اچھے سے فرائی کرنا ہے اور اگر آپ کو یہی شادی والا شاہی کورما بنانا ہے تو آج میں آپ کو ٹپس بتاؤں گی پیاز کو فرائی کرنے کی تو چلی اس کو مکس کرتے ہوئے ہائی فلیم پر فرائی کریں گے اس کو آپ کو گولڈن براؤن ہونے تک فرائی کرنا ہے زیادہ ڈارک کلر نہیں کرنا ہے ورنہ جو کورما کا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ ایک دم کڑوا ہو جاتا ہے یعنی بگڑ جاتا ہے ٹیسٹ تو اسی لیے میں اس کو کور کر کے اور اب میں نے دو منٹ تک کور کر کے فرائی کر لیا ہے میڈیم فلیم پر اور اب جسٹ میں نے اس کو مکس کر دیا ہے تو دیکھیں ہم ایک مسالہ تیار کریں گے اس میں آٹھ سے دس میں نے ہری لائچی لی ہے چار کالی لائچی چار سے پانچ لانگ چار سے پانچ کالی مرچیں ایک سٹار فول ہاف ٹی سپون زیرا یہ ایک مسالہ مجھے دردرہ کوٹ لینا ہے اور پھر اس کو گرائنڈ کر لیں گے جیسے بھی آپ کو ٹھیک لگے دیکھیں ہاں پر پیاس جو ہماری اچھے سے فرائی ہو رہی ہے تو کلر جو ہے پہلے سے کافی چینج ہو گیا ہے لیکن ابھی مجھے اس سے تھوڑا سا اور فرائی کر لینا ہے کیونکہ ابھی اس میں کچھا پن ہے کچھا پن اس کا دور ہو جائے اور یہ ڈارک کلر نہ ہو بس اتنا دھیان رکھنا ہے تو ابھی میں آپ کو دکھاؤں گی کی پیاس کا جو کلر ہے وہ کیسا ہونا چاہیے تو دیکھیں پیاس جو ہے اب اچھے سے فرائی ہو رہی ہے ہاں پر اور اب اس کا کلر بھی کافی چینج ہو گیا ہے تو میں نے گیس کی فلم کو سلو کر دیا ہے اور پیاس کو بھی اس میں سے میں حافظ تو دیکھیں میں پیاس کو اس میں سے نکال لے رہی ہوں اور بلکل ایسے ہی کلر پیاس کا ہونا چاہیے اب اس میں بلکل بھی کچھا پن نہیں ہے اور کلر بھی اس کا بلکل بھی ڈارک نہیں ہوا ہے کیونکہ اگر اس کا کلر ڈارک ہو جائے گا تو پول میں کا ٹیسٹ ایک دم بیکار ہو جاتا ہے اور کلر بھی ایک دم بیکار ہو جاتا ہے تو اسی سٹیج پر پیاس کو آپ کو نکالنا ہے جب اس کا کلر ایک دم گولڈن براؤن ہو جائے یا پھر آپ اس سے پہلے نکال لیں لیکن دارک کلر بلکل بھی نہیں کرنا ہے کیونکہ کلر رکھے رکھے بھی دارک ہو جاتا ہے پیاس کا تو بلکل اسی سٹیج پر آپ کو نکال لینے پیاس تو دیکھیں میں نے بھی ہاں پیسے ساری پیاس کو نکال لیا ہے دیکھیں اب ساری پیاس کو میں نے اس میں سے نکال لیا ہے اب آگے کا پروسیس کرتے ہیں سٹارٹ تو دیکھیں اب میں یہاں پر جو باقی کا جو آئل یہاں پر رہ گیا ہے آئل میں میں ایڈ کروں گی میرینیٹ کیا ہوا چکن اور چکن کو یہاں پر دو سے تین منٹ تک ہائی فلیم پر بھون لیں گے آئل بہت زیادہ گرم ہو گیا ہے تو میں اس کو اس سے چمت سے ایڈ کر رہی ہوں بڑے والے چمت سے کیونکہ بہت زیادہ گرم ہے آئل تو ایسے آپ پیسے اگر ایڈ کریں گے تو صحیح نہیں رہے گا تو اس لئے میں نے بڑے والے چمت سے ایڈ کر دیا ہے اس کے بعد اب میں ہاں پہ آئل میں اچھے چکن کو مکس کر دوں گے اب گیس کی فلیم کو میں نے ہائی کر دیا ہے ہائی فلیم پہ دو سے تین منٹ تک چکن کو بھونیں گے اس میں جو دہی ہوتا ہے اس میں کافی زیادہ پانی مطلب دہی جو میں نے ایڈ کیا تھا ہے مائنیشن میں کافی زیادہ پانی کو ریلیز کرے گا دہی اس میں ہی چکن جو اچھے سے ٹینڈر بھی ہوگا پلس اچھے سے فرائی بھی ہوگا جب تک سارے مسالے اچھے سے بھوننا جائیں جب تک ہمیں سے ہائی فلیم پہ فرائی کریں گے تو چلیے اس کو مکس کرتے ہوئے فرائی کریں گے اور اب میں اس کو کور کر دے رہی ہوں تو دیکھئے فرائی ہوتے ہوئے اس کو پورے تین منٹ ہو چکے ہیں ہائی فلیم پر تو اب میں اس کو چیک کر لے رہی ہوں اور اس کو مکس کرنا ہے اسی سٹیج پر تاکہ چکن کی جو مسالے ہیں وہ جننے نہیں چاہیے بس آئل سیپریٹ ہو جائے اور چکن اچھے سے بھون جائے اس کا جو کلر ہوتا ہے چکن کا وہ چینج ہو جائے اتنا ہی ہم اس کو فرائی کریں گے تو ابھی میں اس کو یہاں پر مکس کر دی رہی ہوں اور اب جو یہاں پہ چکن اچھے سے بھون گیا ہے اب میں یہاں پہ ایڈ کریں ہوں ون ٹی سپون دھنیا پاورڈر اور اب دھنیا پاورڈر کو یہاں پر اچھے سے مکس کر دیں گے چکن کے اندر دیکھئے دھنیا پاورڈر میں نے یہاں پہ مکس کر دیا ہے اب میں گیس کی فلیم کو میڈیم کر دی رہی ہوں اب میں اس کو اور میڈیم فلیم پر بھون گیا تو دیکھیں میں نے مسالے کو یہاں پر اچھے سے گرائنڈ کر لیا ہے یہ وہی مسالہ ہے جو میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ کورمے کے لیے آپ کو بنانا ہے اور اس کو میں نے دردرہ سا گرائنڈ کیا ہے بلکل اس ٹائپ سے آپ چاہیں تو اس کا پاورڈر بھی بنا سکتے ہیں لیکن دردرہ سا جب دکھتا ہے تو بہت اچھا سا لگتا ہے اٹریکٹیو لگتا ہے اس کے بعد میں یہاں پر اٹ کروں گی فرائیڈ کیوی انین تو دیکھیں بلکل بہت اچھا سا کلر آرہا ہے اس کا رکھے رکھے بھی اس کے کلر ڈارک نہیں ہوا تو بلکل ایسی ہی آپ کو انین کو فرائی کرنا ہوتا ہے بہت دم کرسپی بھی بہت ہو گئی ہے تو اب میں یہاں پر انین کو مکسر جار میں اٹ کر دی رہی ہوں اور اس کے بعد میں یہاں پر اٹ کروں گی دہی تو میں یہاں پر پورا دہی سے اور بھی اچھا ٹیسٹ آتا ہے اب بلکل بھی ایسی بنے گا جیسے شادیوں میں آپ کھاتے ہیں تو آپ بلکل اس طریقے سے بنائیں گے تو بہت اچھا بنے گا تو دیکھیں میں نے دہی کو یہاں پر اٹ کر دیا ہے اور بس اب اس کو گرائنڈ کرنا ہے بلکل بھی پانی وغیرہ نہیں اٹ کرنا ہے اور بلکل اس کو دردرہ سا گرائنڈ کرنا ہے زیادہ سموت نہیں کرنا ہے تب کی جو گریوی ہوتی ہے وہ بہت اچھی بنتی ہے دیکھیں میں نے دردرہ سے اس کو گرائنڈ کیا ہے تاکہ ساری چیزیں مکس ہو جائیں بس اس سے زیادہ نہیں اس کو گرائنڈ کرنا ہے تو چلیے اب ہم کورمے کی طرف چلتے ہیں دیکھتے ہیں کورمہ ہمارا کیسا ہے اور اب بس ہم یہاں پر ایڈ کریں گے یہ پیسٹ مکسر جار میں پیسٹ رہ گیا تو اس میں پانی ایڈ کر کے میں نے یہاں پر ایڈ کر دیا اس کو بھی تاکہ وہ ویسٹ نہ ہو اور اسی گریوی جو ہے تو دیکھیں میں نے یہاں پر اچھے سے اس کو مکس کر دیا ہے اور اب میں یہاں پر ایڈ کروں گی ون ٹی سپون بھر کے لال مرش پاورڈر جتنے بھی آپ کو ٹھیک لگے لیکن آپ اسی سٹیج پر ٹیسٹ ضرور کریں کہ گریوی کا ٹیسٹ کیسا ہے کیونکہ میں نے جب ٹیسٹ کیا تو مجھے تھوڑا سا میٹھے میٹھے سے لگ رہا تھا تو اسی لئے میں نے یہاں پر لال مرش پاورڈر کیا جتنی مجھے صحیح لگی اور میں نے تھوڑا سا نمک بھی ایڈ کیا ہے تو آپ بھی اگر آپ اسی سٹیج پر ٹیسٹ کر لیں تو اگر کچھ کم لگ رہا ہے تو آپ ایڈ کر سکتے ہیں مجھے لال مرش پاورڈر تھوڑا کم لگا تو میں نے ون ٹی سپون ایڈ کر دیا اور میں اسے کور کر کے دو میٹھ تک پکا دی رہی ہوں تاکہ جو لال مرش پاورڈر ہے وہ اچھے سے پک جائے ورنہ کچھا کچھا سا نہ رہے اور اب میں یہاں پہ دو میٹھ کے بعد اس کو کھول کے دیکھوں گی کیونکہ چکن تو ہمارا پہلے سے ہی پر فیکٹلی ٹینڈر ہو چکا ہے تیار ہو گیا ہے تو دیکھیں ہمارا چکن جو ہے بن کے ریڈی ہو گیا ہے بس میں نے ون ٹی سپون ابھی کیوڑا وارٹر ایڈ کیا ہے خوشبو کے لیے بہت اچھی خوشبو آتی ہے کیوڑے وارٹر سے تاپ اسے بریانی میں اور کورمے میں تو اسکپ کرنا بلکل نہ بھولیں تو اب میں آپ کو دکھاؤں گی کہ یہ ویسی ہی گری بھی بن کے تیار ہوئی ہے اور ایک دم چکن بھی بلکل ویسے ہی بن کے تیار ہویا ہے جیسا ہمیں چاہیے تھا اور آپ بھی اسے گھر پر آسانی سے بنا سکتے ہیں مہمانوں کے لیے بھی بنا سکتے ہیں یا پھر کسی بھی فیسٹیول پر اس کو بنا سکتے ہیں یہ گھر پر سب کو بہت پسند آیا جب میں نے بنایا تو سب نے کہا کہ اگر کوئی مہمانوں اگرہ آئے ہیں تو آپ یہی ریسیپی بنانا سب کو بہت پسند آئے گی تو دیکھیں تو ایک دن تریدار یہ کورما بن کے تیار ہوا ہے اور میں نے گیس کی فلیم کو آف کر دیا ہے اور میں اس کو سرف کروں گی تو چلیے اس کو سرف کرتے ہیں تو دیکھیں کتنا اچھا ہے کورما بن کے تیار ہوا ہے تو آپ بھی اس ریسیپی کو گھر پر ضرور ٹرائی کریں اور اگر آپ کوئی ریسیپی پسند آئی تو آپ میری ریسیپی کو کمنٹ ضرور کر کے بتائیں کہ آپ کوئی ویڈیو کیا لگی تو پلیز میرے چینل کو کمنٹ کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں تھانک